بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز سے روزے میں برکت ہوتی ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے بے شک اور جو دین میں سبقت لے جانے والا ہو وہ دنیا میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا ہر چیز بین مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں کوئی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی کہ جیسے قرآن پاک زندہ کرتا ہے جب انسان کو اپنا گناہ برا لگے اور وہ اس کے لئے نیک عمل کریے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے بے شک سبحان اللہ آئے ابن آدم نماز فجر اور نماز آسر کے بعد کی ساتھوں میں میرا ذکر کیا کر میں ان دونوں عوقات میں تیرے لئے کافی ہوں گا اور تم کو جو نیامت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تم بدی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کر دینا آمین ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیا نشان بنا سکتا ہے عزت جتنی دوگے محبت اتنی گہری ہوگی عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے حسد کرنے والے کے لئے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے اے انسان ہر راز کسی نے کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لئے بدی کا بیج نہ وہ کیونکہ وہ ضرور اگے گا کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت تو نہیں مل سکتا زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں دعا کے ساتھ ایسا جھڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں اے اللہ ہر اولاد پہ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا آمین سم آمین کسی کو عذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو ایمان اچانا غائب نہیں ہوتا چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا پہلے خوف خدا جاتا ہے پھر نمازیں جاتی ہیں پھر حیاء پھر پردہ پھر ایمان چلا جاتا ہے مقافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی لیکن اللہ پر یقین اور توقع رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا مد بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نظامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تذبیح سے زیادہ عزیز ہو توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرمدل ہوتے ہیں رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے توبہ کی محلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جب کہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے آمین سم آمین یا رب العالمین اپنے ماضی کے پشتاؤں کو دفن کر کے بھول جائیں ہر نیا دن نئی زندگی اور حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں راستوں پر چلنے سے منزلیں ملا کرتی ہیں اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو ایک دن مکان بھی بن جائے گا مقام بھی بن جائے گا اے میرے پروردگار تُو میری مدد فرما مالارڈ ہیلپ می اللہ کی ہو جاؤ اللہ سب کچ تمہارا کر دے گا آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے عجر اور صلاح تو اللہ دے گا بے شک دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے انسان اپنے رب کا بڑھانا شکرہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے نہیں ملتی بلکہ حق تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے خوش نصیب یہ نہیں رب نے مال زمین جائد آ دے کتنی دی بلکہ یہ رزق حلال ملا ہو سکون ملا ہو مطمئن زمیر ملا ہو سجدوں کی توفیق ملی ہو چونکہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جائے گا مقدار نہیں اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو شکر خدا جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو پکڑو